ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور کوئسٹن بھی ہے کہ سلو لرنر بچے کو کلاس میں کیسے پڑھایا جائے سلو لرنر بچہ وہ بچہ ہوتا ہے جو باقی بچوں کے مقابلے میں اس نے سیکھنے کی جو اس کی پیس ہے یا سیکھنے کا جو ریٹ ہے وہ تھوڑا کم ہے باقی بچوں کے مطابق ایسے بچے کو سیکھنے میں کیا دشواریاں آتی ہیں سلو لرنر کون ہے اور کیا یہ بچے لیس ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں یا ان کی ابلیٹی کے اندر پرابلم ہے سکلز گین نہیں کر پاتے کیا یہ بچے میٹلی ریٹارٹڈ ہوتے ہیں پرابلمز کہاں پہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی سیکھنے کی پیس تو سلو ہے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صلاحیتیں دی ہیں جو کسی بھی ایک ناول بچے میں پائی جاتی ہیں ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ تمام دنیا میں بچے ایک ہی ایج سے سیکھنا شروع کرتے ہیں ہم ان بچوں کو کلاس روم کے اندر کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے دوسری چیز کہ جو بھی سٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ سسٹم ہے ہمارے سکولز کے اندر اسیسمنٹ سسٹم ہے اس کو آرٹیفیشل ٹیسٹنگ سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں یہ بچوں کو رینگز دینے کے لیے ہے کسی بھی بچے کی قابلیت کو جج کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کبھی بھی اس میار پر پورے نہیں اترتے یہ دی ٹو ڈے سٹیٹیجی کی بات ہے دی ٹو ڈے آپزرویشن کی بات ہے کہ بچہ کس طریقے سے سیکھ رہا ہے کون سی سٹیٹیجی بچے کے اوپر کام کر رہی ہے کس طریقے سے بچہ کن چیزوں کو بچہ کر کے خوش ہوتا ہے اور کون سی چیزیں بچے کو کلاس روم کے اندر کنفیوز کرتی ہیں اس میں بہت سی چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ہم سلول لنڈر بچوں کو آگے لے کر چلیں اور ان کے جو سکلز ہیں ان کو ہم کس طریقے سے امپروف کریں گریڈنگ سسٹم ہم نے دیکھ لیا اس میں بچہ سفر کر رہا ہے کلاس میں بچہ شارپ نہیں ہے کیا کیا جائے؟ ملٹیپل ٹاسکنگ کے اندر بچے کو پرابلم آتی ہے اس کا سیلف ایمج میں اس کا پرابلم آ رہا ہے اور زیادہ دیر تک کلاس میں جو بھی لیکچر چال رہا اس کے اوپر کونسنٹریٹ نہیں کر پاتا اگر آپ اس کا کلاس وقت دیکھیں تو آدھا وہاں پہ پڑا ہوگا اور آدھا چھوڑ دے گا ہون وقت دیتے ہیں وہ بچہ ہون وقت نہیں کرتا پیرنٹس یہی چیز پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ٹیچر اپنا رونا رو رہی ہوتی ہے پیرنٹس اپنا رونا رو رہے ہوتے ہیں اور جب گریڈنگ اچھی نہیں ہوگی تو سکول کی مینجمنٹ بھی اس چیز میں پریشان ہوگی کیونکہ سیکھنا تو اس بچے کا حق ہے اور کیا کیا جائے اس بچے کے پاس ایسی کون سی کوالٹیز ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی اس کے اندر انٹرنل جو آپ کہنے سٹریٹیجیز ہیں اس میں اورگرنزیشنل سکیل اس کے پاس ہے ٹرانسفیرنگ اور جنرلائزنگ کی سکیل اس کے پاس ہے تو جب اس کے پاس یہ سکلز ہیں تو بچہ کیوں نہیں سیکھ پاتا اس کے لیے ہمیں کچھ اپنی ٹیچنگ میتھاڈالوجیز کے اندر چینج لانے کی ضرورت ہوگی اور ایک چیز یاد رکھئے کہ ریپیٹیشن یہ بہترین ٹانک ہے ان بچوں کے لیے ریوارڈ رینفورسمنٹ یہ بہت ہینڈی ہو سکتے ہیں آپ کی ٹیچنگ کے لیے ایسے بچے آپ کے پیار اور محبت کے متلاشی ہوتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھئے ان بچوں کو آسان ٹاسک دیں سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ لائنز دیں اپنے ٹاپک کو جنک میں رکھیں باقی بچوں کے مقابلے میں ان کے جو لیسنز ہیں اس کو شارٹن کر دیں اور جتنے بھی ایکسسائزز آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں یا ہوم ٹاسک دے رہے ہوتے ہیں اسائنمنٹس دے رہے ہوتے ہیں وہ شارٹ کر دیں اور جب کیوں اس لیے کہ یہ بچہ ان کو کرنے میں انجائی فیل کرتا ہے اور جب یہ کر لیتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ I have done it اور یہی وہ ٹائم ہے کہ اس کی سٹینٹس کے اوپر فوکس کریں نہ کہ اس کی ویکنسز کے اوپر کبھی بھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر اس بچے کو سامنے بٹھا کے ان کے پیرنٹس کی موجودگی میں یہ نہ کہیں کہ یہ بچہ سلو لرنر ہے اور یہ بچہ باقی بچوں کے مقابلے میں نہیں سیکھ سکتا جب اس بچے کو یہ پتا چل گیا اپنی ایک سیکھنے کی صلاحیت ہے وہ بلکل سفر کرے گی کیونکہ وہ بھی یہ کہے کہ اپنی جان چھوڑا لے گا میں تو سلو لرنر ہوں پتا اس کو بھی نہیں ہوگا کہ لانگ رن میں جا کے مجھے کیا کرنا ہے جب بھی ہینڈ آن میٹیریل آپ اس کو دیں گے کنکریٹ میٹیریل وہ بچہ انجائے کرے گا بچے کو نیچرل اٹماسفیر میں لے کے جائیں باقی بچوں کے ساتھ جہاں پہ وہ ایکسپوز ہونے ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ بچے جان ڈیوی یہ ریسرچ اس نے کی اس نے کہا لرننگ بائر ڈوئنگ سے بچے سیکھتے ہیں اور کبھی بھی آئیسولیشن میں یہ بچہ اتنا نہیں سیکھتا جتنا یہ پیر یا پیر ورک کے ساتھ سیکھتا ہے اس لیے ان بچوں کو آرٹ گرافٹ چاہے وہ موسکی کلاسز ہیں لیب ہے چاہے وہ ڈرائنگ ہے کوئی بھی پروجیکٹ ہے وہاں اس کی طرف بھی لے کے جائیں تاکہ وہ اپنی سٹڈیز کو انجائے کر سکے ایسے بچوں کو پورا ریوارڈ دیں تاکہ یہ بچے گریجلی اور سلولی آگے چال سکیں اور یہ بچے کبھی بھی ایک دم سے امپروف نہیں کرتے یہ دے ٹو ڈے ایکٹیویٹی کا نام ہے آپ ان بچوں کو کلوزلی مانیٹر کریں نہ صرف کلاس ٹیچر بلکہ باقی ٹیچرز بھی ان کو ہلپ آؤٹ کریں اور یہ بالکل فوکل پوائنٹ رہنا چاہیے ٹیچر کی ڈسکشن کے لیے کہ ہم ان بچوں کو کیا سٹڈیجز لے کے آئیں جس سے یہ امپروف کریں اور آپ دیکھیں گے آپ کا انپوٹ ڈیفینیٹلی آؤٹ پوٹ میں کنورٹ ہو جائے گا جب آپ پوری لگن کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ کام کریں گے کیونکہ ان بچوں کو بھی آگے لے کر چلنا ہے اور ان کا بھی حق ہے کہ یہ اسی طریقے سے سیکھیں جیسے کہ نامن بچہ کلاس روم کے اندر سیکھ سکتا ہے اور کبھی بھی یہ ڈیسیبل نہیں ہوتے کبھی یہ منٹلی ریٹارٹڈ نہیں ہوتے ان کے اندر جتنی بھی کوگنیٹیو بیلٹیز ہیں وہ بالکل ان کے پاس ہیں ٹائم کا ایشو بالکل ہوگا آپ کو سبر کرنا پڑے گا جب تک کہ وہ بچے کام بیک کرتے ہیں واپس اپنے سٹڈیز کی طرف لے کیا آتے ہیں اپنے آپ کو اور دوسری چیز اس میں وہ ضروری منشن کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے بیسٹ آف تا بیسٹ تیچر جو ہیں ان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ رکھتے ہیں موٹیویٹڈ رکھتے ہیں اور پوزیٹیو انفورسمنٹ وہاں پہ اپلائے کرتے ہیں بچوں کو ایک اچھا انوائنرمنٹ کلاس روم کے اندر پروائیڈ کرتے ہیں جہاں پہ کلاس روم کے اندر ڈسٹرکشن نہ ہو اور اس کا جو لیسن ہے وہ بھی شارٹ رکھتے ہیں اسی لیے کہ بچہ واپس آ جائے دنیا میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے اگر وہ نارمل ہیومن بینگ ہے کہ وہ سیکھ نہیں سکتا اللہ نے ان بچوں کو تمام وہ جو نیچر کے گفٹس ہیں وہ اس کو ملے ہوئے ہیں اب آپ کا کام ہے کہ ان کی سکلز کو پالش کرنا اور میرے خیال میں کسی بھی ٹیچر کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہو کہ جب یہ بچے آپ سے سیکھ جاتے ہیں موسیقی